تلاوت قرآن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 موسیقی 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 میری رسائی تھی کہا جبری لنے درہ تعلق میری رسائی تھی ہے کتنی مرمندلیں آگے ہے کتنی مرمندلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عزت مدے کیا ہے محمد ہوں تفا جانے مقامِ مون دفا کیا ہے محمد کا خدا جانے میری مرمندلیں آگے کتنی مرمندلیں آگے میری مرمندلیں آگے ککیرہ میں بچھا دینا کہا لے جا اگیس کو مدینے کی ہوا جانے خدا کی عزمتیں کیا ہے محمد مون دفا جانے مقامِ مون دفا کیا ہے محمد کا خدا جانے مجھے دور پر کرو ہوا ہے محمد کا کی مہدے کیا شکرہ میں بچھا دینا میں میں خدا کی عزت مدے کیا ہے محمد مون دفا جانے محمد کا خدا کی عزت مدے کیا ہے کیا ہے محمد کا خدا اچانے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے دو مقامی مہمان آج کے جو جلسے کے جن کو مدو کیا گیا تھا ان کا بدر عالم صاحب کا حکم ہے کہ ان کا مختصر تارروف کیا جائیں تو ان کو بیلکم کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے جناب عبرال علی سید صاحب یہاں کے شہر کے مانے ہوئے ایڈوکیٹ ہیں سرکھیج روزہ کمیٹی کے آپ صدر ہیں ویسو گجراتی سماج کے آپ سیکریٹری ہیں اس کے علاوہ احمد آوار کے علمی اداروں سے میں بھی آپ جڑے ہوئے ہیں ٹرسٹی ہیں اور ہر ہمارے کسی بھی پروگرام میں وہ ہم کو کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا اور ہمارے طبی پروگراموں میں وہ شرکت کرتے ہیں میں ان کا ساجی اکیڈمی کی جانب سے گروپ آب کمپنی کی جانب سے بدعالم صاحب کی جانب سے ترے دل سے استقبال کرتا ہوں جناب عبرال علی سید صاحب دوسرے ہمارے مہمان جو ابھی ابھی تصریف لائے جناب انار والا صاحب ریٹائرڈ ائی پی ایس آفیسر ریٹائرڈ کمیشنر او پولیس احمد آوار وہ بھی کسی تاروپ کے مہتاد نہیں ہے میں ان کا بھی ہماری اس مجلش میں استقبال کرتا ہوں بہت بہت شکریہ گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کے آچھا سوری میری گلتی ہوگئے صاحب ابھی اپنے عوضے پر فائز ہے میں معذرت چاہوں گا علاوہ صاحب کیونکہ آپ کا ایجاز ہو چکا سہر میں اس لئے میں سمجھا کہ آپ کی خدمات کو مردے نظر رکھتے ہوئے آپ کا ایجاز ہو چکا ہے میں دوبارہ آپ کی معذرت چاہتا ہوں سوری گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلسن کا کاروبار چلے اور یہ میں فیلے ایدے ملادن نبی ہے تو میں ایک شہر کے ساتھ یہاں آئین کا دعروف پورا کروں گا کہ سرکار کا ہو میں بھی سنا خواہ زہے نشیب سرکار کا ہوں میں میں بھی سنا خواہ زہے نشیب حاصل ہے مجھ کو گوہر ایمان زہے نشیب سرکار کائنات یہاں کا سرکار کائنات کی یادوں کا یہ کافلہ سرکار کائنات کی یادوں کا یہ کافلہ آج ایمپائر پارٹی پلوٹ میں ہے مہمہ زہے نشیب السلام علیہ سب سے پہلے آپ دہری سے تصریف لائے ہوئے جناب زفر علی نکوی صاحب کا استقبال ہمارے پیرے طریقت سید بدری آلم صاحب اولاد شاہ آلم ان کا استقبال کر رہے ہیں خوش آمدے جناب زفر علی نکوی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے دوسرے مہمان جناب محمد تاریخ صاحب ڈیپیٹی ڈیریکٹر ریسیڈنسل کوچنگ اکیڈیمی جامیہ ملیا اسلامین نے ڈیلی کا استقبال پیرے طریقت جناب بدری آلم صاحب بخاری کر رہے ہیں مکے سے جناب عبران علی سید صاحب کا استقبال ہو رہا ہے تالیوں سے انہیں نواز ہیں جناب انار والا صاحب کا بھی استقبال ہم کر رہے ہیں جناب پیرے طریقت بدری آلم صاحب انار والا صاحب کا استقبال کر رہے ہیں میں آپ کو بنا دوں السلام علیکم نام دول بسلیہ رسول کریم جناب عبران علی صاحب کا ہم کو فیزیکلی اور مورالی بہت سپورٹ ہے ساجی اکیڈیمی اور مورالی آپ کو یعنی پیٹ رکھتے ہیں ہم دے اور ہمیں ساوالا پروگرام میں اور ماہ صاحب دہ ایک ایسی شخصیت ہے جو دین کا علم بھی ہے ہم دے وہ رائی پیس ہونے اوپیسر ہونے کے باواجود بھی دینی و دنیا بھی دونوں انکہ معلومان ہے ماہ صاحب دہ ایسے اوپیسر ہیں ان کا میرے شکر گزارنگا سلحہ سلسان صاحب آپ بولنا تھے ٹھیک جناب ریزوان قادری صاحب بھی جو چیئرمن ہے اپنے وقبوز کے وہ بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے سراجی صاحب قادری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں مساللہ سیخ صاحب بھی ہیں ہمارے وکیل صاحب ہمیں ابنوخاری صاحب بھی ہیں ہمارے سید صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور کافی پروفیسر صاحب بھی ہیں ہمارے احتیاج قادری صاحب بھی ہیں اور کافی مندب جانیمانی انہائیت اللہ قادری صاحب بھی ہیں وہ بھی ہیں جانیمانی سکشیت ہے ہمارے وہاں موجود ہیں حاضر ہیں ان کا میں استقبال کرتا ہوں اور ان کو یہاں آنے کا خیر ممبرم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ تحديث سے عدا کرتا ہوں میں انجم بخاری صاحبہ بھی ہیں جو چیپا گلچ سکر کی پینسپل بھی ہیں وہ ان کو راشتری اوڑ بھی میں چاہے ان کا بھی خیر ممبرم کرتا ہوں ہمارے بھابی صاحبہ بھی جہاں پھرین نکی صاحب کے ساتھ آئے ہیں ان کا بھی میں خیر ممبرم کرتا ہوں پروگرام اسی طرح ناتخوانی ہمارا کنٹینیو رہے گا اس سے پہلے میں ایک سہر کے ساتھ یہاں اجازت لوں گا آپ کی کہ کن لبزوں میں یارب تیرا سکریہ آدھا کروں کن لبزوں میں یارب تیرا سکریہ آدھا کروں مانگو تو بے حساب دیتا ہے نہ مانگو تو نواز دیتا ہے السلام بہت خوب اب محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت سخن دینا چاہوں گا مہین مہین محمد ابراہیم پیرزادہ شفق ناز مطین احمد خواہ والا سمرن محمد علی گھوکا والا ماشاءاللہ یہ سب بچے ناشریف درود تاج آپ کے سامنے پیش کریں گے سلام بیٹا دو کو ایک اور مائک دیکھو دو کو ایک اور مائک دیکھو دو دو کیا پیش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم اللہ حبید اللہ سمی بیٹا جیو شاہ مہراج ہو سمی بیٹا جیو شاہ مہراج ہو شہ شمالے بنا روپیر علم داکھر ہر حدا داکھر ہر حدا داکھر یہ تو اپورا فرم جو علم ساہی بیٹا جیو شاہ مہراج ہو ساہی بیٹا جیو شاہ مہراج ہو اسم اللہ داکھر ہوا اسم اللہ حدیق دین میں شفاعت دی ہے اسم کی برکتی ہے اسم کی رامت ہے اسم اللہ حدیق دین میں شفاعت دی ہے کیا رب کیا عجم سب کے سردار ہے سب کے سردار کا ہے مقدس بدل ہر مقابہ کو وہ جو مناور کرے وہ مہک تھی وہ پاکی زشی ساہی بیٹا جیو شاہ مہراج ہو ساہی بیٹا جیو شاہ مہراج ہو سوچھت گاہوں کا سورج و جو داپ کا ہر شخص کی ظلمت کے موتاب ہے صدر بزمی بلندی اور رفعت کے ہے رہ گزارے ہدایت کے موتاب ہے ساری مخلوق کی ہے وہ جائے اما ساری تاریکیوں کے وہ روشن چرا نیک زینات ہے وہ نیک اتوار ہے ان کی ہاتھوں میں ہے بخششوں کے رہا ساری بیٹا جیو پشتا ہے میں آج ہو ساہی بیٹا جیو شاہ مہراج ہو سر سے پہروں طلب ہو کرم ہی کرم رب حفاظ و قریب یقین آپ کی ان کی خدمت مزاروں میں جب جیل ہے پر سوائی برا کی حسین آپ کی سفر ان کا میں ہے راج اور صدر دل منتحہ مستقر اور مقام ان کا ہے کعبہ کا سر کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے اور دار السلام ان کا ہے دل منتحہ مستقر اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے اور مقصود ہی ان کا موجود ہے آپ ساری رسولوں کے سردار ہیں آپ کا صف بات میں ساری نبیوں کے آئے ہیں وہ بخشوائیں کے ہر ایک بنہاگار کو ہر مسافر کی کرتے ہیں گم پاریاں رحمتیں باتتے ہیں وہ سنسار کو ساہی بیٹا جو شاہ مہراج ہو آشتوں کے دلوں کی وہ تسکین ہے اور مرادہ ہر قسام دن شوت کی اور شماشوں کی کنشی بخار ہے پیار مہا تاج مفلس مسکین سے ہرب قرب کی وہ رہ نمائی کرے جن اور انساء کے سردار دونوں حرم دونوں کی بلوں کی وہ پیشبائی کرے ساری بیٹا جو شاہ مہراج ہو ساری بیٹا جو شاہ مہراج ہو ساری بیٹا جو شیئی کرے ساری بیٹا جو شاہ مہراج ہو ساری بیٹا جو شاہ محبے جدر حسنین کے اور ہر جنو انرسا کی آقاو مولا ہے وہ باپ کا سن کے بیٹی ہے عبداللہ کے اور مورے الہی کا حصہ ہے ساہی بیرے تاج کو شامر میراج کو ساہی بیرے تاج کو شامر میراج کو اے سدارہ نور جمال نبی آپ پر آلو اصلاب پر سبو ہو شام اے سدارہ نور جمال نبی آپ پر آلو اصلاب پر سبو ہو شام جیسے حق بھی جنوی کا حب جو وقت اے برام و محبت درود و سلام ساہی بیرے تاج کو شامر میراج کو شرشواہ برا کو امیر علم دا فرے ہر بلا دا فرے ہر مدہ دا فرے کہتو ام راز رنجو علم ساہی بیرے تاج کو شامر میراج کو ساہی بیرے تاج کو شامر میراج کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بڑے ہی پیارے انداز میں دھروت تاج پیش کیا گیا ہے بہت خوب امیدی ماہی محمد ابراہیم پیرزادہ آئیشہ منتظم مرچن فاطمہ مہین سونی والا فاطمہ سفیان کوٹھا والا ردہ محمد حسین پیرزادہ شفق ناز مدین احمد ہوا ہوا والا اور سمرن محمد علی گھوگا والا اب بلا تاخیر ان کے بعد میں دعوت سخن دینا چاہوں گا محمد فراز محمد فراز ترکیہ لے ترکیہ لے ترکیہ لے سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ بے خود کیے دیتے ہیں اندار جوئی جبانہ آدل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جاناں آدل میں تجھے رکھ لو بس اتنے قرم کرنا اے چشم کریمہ آدل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جاناں آدل میں تجھے رکھ لو آدل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جاناں 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 آدل میں تجھے رکھ لو دنیا میں جب تم نے مجھے اپنا بانایا ہے آقا دنیا میں جب تم نے مجھے اپنا بانایا ہے تو محسن میں بھی کہہ دے یا میرے بھی محسن میں بھی کہہ دے اے جلوے جاناں آدل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جاناں آدل میں تجھے رکھ لو بے دم میرے کس سطح میں سجدے ہیں اس در کے آقا بے دم میرے کس سطح میں سجدے ہیں اس در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سجدے ہیں اس در کے آقا آدل میں تجھے رکھ لو اے اے جلوے جاناں آدل میں تجھے رکھ لو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم محمد رفی سیٹوالا محمد رفی سیٹوالا محمد رفی سیٹوالا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم محمد رفی سلام علیکم اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام اور مرتبے کو جانتا ہے اور پہچانتا بھی ہے یہ دلک یہ پتھر یہ دلیا یہ سمندل یہ ہوا یہ اشرات یہ حیوانات یہ چلین یہ پلین اور فرشتے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک جھک کر سلام پیش کر رہے ہیں دلود کے نسلانے میں جہے ہیں آئیے ہم بھی ایک بار دلود پاک پلے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا علوم لحمت اللہ علیہ کی مسنوی میں ایک ہقایت بیان کی ہے آئیے سمارت فرماتے ہیں ایک بار نبی غلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی مکھی سے پھوچھا تو شہید کیسے بناتی ہے مکھی نے ایلس کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار میں بس جاتے ہیں اور قسم قسم کے فولوکلس جوچتے ہیں وہ لس اپنے موں میں جمع کر کر اپنے چھٹوں میں جا کر وہاں گھول دیتے ہیں وہی شہید ہے حضور نے فرمایا فولوکلس سیکھے بھی ہوتے ہیں کروے بھی ہوتے ہیں شہید میٹھا بتاؤ شہید میٹھاس کہاں سے آتی ہے مکھی نے عرض کیا ہمیں گجرت نے سکھایا ہے کہ باگ سرے کھل اپنے گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پلتے آتے ہیں شہید کی مٹھاس اور لذت درود کی مرکتیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کلان مجید میں فرمایا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام میکتے ہیں اے ایمان والو تم بھی خوب درود بے جو خوب سلام بے جو درود اور سلام سے بڑی بڑی بلکتیں حاصل ہوتی ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمتیں نازی ہوتی ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان پر اللہ کو کروڑو درود اور سلام السلام علیکم سلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں دعوت سبحان دینا چاہوں گا محمد بہت چھوٹی عمر میں حضرت اب کیونکہ یہ موضوع جسنی ایدان ملاد النبی کا ہے اس کی اہمیت ہم کو سمجھانا بہت ضروری ہے کیوں منا رہے ہیں کسے منا رہے ہیں مصال اللہ اور میں میرے پرجل سے اہمد جیسان صاحب کو دعوت دے ہوا کہ وہ جسنی ایدان ملاد النبی کی چھوٹی سی تقریر کریں پھر ہمارے جفرلی صاحب کو سنیں گے پھر ڈیپٹی ڈائریک جناب محمد تارک صاحب کو سنیں گے پھر تھوڑا عبرالی صاحب کو سنیں گے پھر آنارولا صاحب کی بھی چھوٹی سی تقریر ہوگی انشاءاللہ تُو میں جسان خودات دے ہوا مطلب 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 موسیقی کہ وہ عید ملاد النبی کی اس محفل میں اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب احمد زیسان صاحب بہت بہت شکریہ خوش آمدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی الى سیدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبالک وسلم السلام و السلام علیکہ يا مکی یا مدینی يا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ نحمده ونستینو ونستغفر ونتوبو اليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يحضر له فهو المحتد ومن يدلل قلن تجد له وليا المشد ونشهد اللہ لہا اللہ وحده لا شریک لکھ ونشهد ان محمد رب دورس یا ایوہا نبیو انہا ارسلناک شاہدہ صدق اللہ مولانا رزیم قبلہ محترم اولاد شاہ آدم پیلے طریقہ مرشدی والد صاحب میری والدہ ماجدہ محترم جناب سید زفر علی نقوی صاحب محترم جناب محمد تاریخ صاحب محترم جناب عبرار علی سید صاحب محترم جناب سنارولا صاحب اور ہمارے بزرگ اور تمام حاضرین محترم السلام و علیکم السلام آج اللہ رب العزت کی توفیق سے اس نیائیتی روحانی اور دل افروز محفل میں کہ جس میں پیارے بچوں نے اپنی میٹھی آواز میں اپنی میٹھی آواز میں حضور کی محبت کا اظہار کیا اس میں شرکت کرنے والے سبی کو بھی میں تہیر دل سے مبارک بات پیشت آج ہم چشنے ادھر ملادن نبی اور دل لینیج آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی لانچنگ سیرمنی کے لئے جمع ہوئے ہیں اس موقع پر ملادن نبی منانے سے مطالب میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی بات ملاد منانے کی حقیقت یہ بات کو میں سب سے پہلے پیش کروں گا اس لیے کہ آج کے دور میں کچھ لوگ لا انمی کی وجہ سے یا کسی کے پہکاوے میں آکے ملاد منانے پر اعتراض کرتے ہیں ملاد منانا یہ ایک عمل توحید ہے اس دنیا میں اس عمل سے بڑھ کر عمل توحید کوئی نہیں اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں آقا علیہ السلام سے بڑھ کر یا ان سے برابر کوئی نہیں اس لیے یہ جو ملاد مناتے ہیں تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی کہ جسہ مخلوق میں کوئی نہیں وہ بھی خدا نہیں خدا کے بندے ہیں اس لیے کہ ملاد جو ہے وہ حضور کی بلادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے اور جو پیدا ہوا وہ خدا نہیں ہو سکتا اور خدا کا ملاد نہیں ہو سکتا اس لیے ملاد منانا یہ ایک عمل توحید ہے اللہ اپنی شام میں فرما دا ہے اور اپنے محبوب کی شام میں فرما دا ہے لَا اُقْسِمُ بِحَازَ الْبَلَدْ وَأَنْتَهِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدْ وَوَالِدِوْ وَمَا وَلَدْ فرمایا میرا نہ کوئی والد ہے نہ کوئی ولد اور میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ جس میں میرا محبوب بستا ہے قسم ہے اس والد کی کہ جس کی پشت در پشت مصطفیٰ کا نون چلا آرہا ہے قسم ہے آدم سے لے کر حضرت عبداللہ کی کہ جس کی پیشانی پر مصطفیٰ کا نور چلا آرہا ہے تو گویا اللہ فرما رہا ہے میں رب ہوں میری عبادت کیا کرو اور میرے رسول کی اطاعت کیا کرو میری بندگی کیا کرو اور حضور کی میلاد کی قسمیں اور ان کے گنگ آیا کرو دوسری بات میلاد منانا یہ قرآن سے ثابت ہے اللہ سورہ یونس میں فرماتا ہے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ کہ میری فضل اور میری رحمتوں پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشی منہیں اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمل آقا علیہ السلام کی آمد ہے اللہ سورہ علی عمران میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْتَ فِيهِمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنْفُزِهِمْ کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حضور کی آمد یہ احسان عظیم ہے آقا علیہ السلام کی آمد یہ نعمتِ اُزْمَا ہے اس لیے کہ جب آپ کی آمد ہوئی تو بدھ سجنے میں گئ گئے جب آپ کی آمد ہوئی تو جنتوں کو سجایا گیا جب آپ کی آمد ہوئی تو جنات اور شیعتین کا داخلہ آسمانوں میں بند کر دیا گیا اور سارے جہان میں نوم پھین گیا تیسری بات آقا علیہ السلام کی ملاد کیسے منائی جائے ایک بات آپ سن لیجئے اللہ نے خود حضور کی ملاد بنائی وہ کیسے کہ جب حضور کی ملادت ہوئی تو پورے عرب میں بیٹے پیدا ہوئے کسی کے گھر بیٹی نہیں ہوئی ایسا نہیں تھا کہ رب تعالیٰ کو بیٹی ہیں پسند نہیں لیکن اس دور کا یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کو بیٹوں کو زیادہ پسند کرتے اس لیے اردہ نے سب کے گھر بیٹے عطا کرتے خوش درب گھرے کر دیئے گئے بادییں شاداب کر دیئے دپلے پتلے کمزور جانور طاقتوہ کر دیئے گئے بے اولادوں کو اولاد عطا کر دیئے اور سارے ستارے بیٹی آمینا کے گھر پر روشن کر دیئے گئے دوسری بات آقا علیہ السلام نے بھی اپنا ملاد خودنا ہے امام بھیکی امام زہبی امام اسکلانی امام سیوکی جیسے بڑے بڑے معدس نے اپنی کتابوں میں درچ کیا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے بکرے زبا کیے اور صحابہ اکرام میں دعوت کی چونکہ حدیث شریف میں اقیقے کا لفظ آیا تو بعض امام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے اپنا اقیقہ منائے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا اقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت کے سات سال سات دن بعد کر دیا اور اقیقہ صرف ایک ہی بار ہوگا تو کچھ لوگ آپ سے کہیں گے کہ اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنا اقیقہ دورایا تو آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اعلان نبوت کے پہلے کے عمل دورا نہیں تھے تو آپ نے حضرت بیوی خدیچہ دل کبرا کے ساتھ جو اپنا نکاح جو اعلان نبوت کے پندرہ سال پہلے ہوا تھا وہ کیوں نہیں دورایا تو یہ امام انہیں تحقیق کیے کیونکہ جو عربی لغت کے جاننے والے ہیں تو اقیقہ جو ہے وہ کافی وسی لفظ تو امام انہیں یہ بحث کیے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو آقا علیہ السلام نے دعوت کی تھی اپنی بلادت کی خوشی میں گھیلے تیسری بار ہم ملاد کیسے منایاں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کسر کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درد و سلام پڑھیں ناد شریف کی محفل سجائیں صدقہ کریں خیرات کریں غریبوں میں کھانا پڑھیں اور سب سے بڑا کام یہ کریں کہ اللہ کا شکر عدا کریں کہ اس نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں ان کا امت ہی بنایا شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی فرماتے ہیں کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم دیلوی ہر سال میلاد منایا کرتی ایک سال ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے کچھ چنے لے کر لوگوں میں تقسیم کر دی رات حضور خواب میں آئے اور فرمایا اے عبد الرحیم تمہارا یہ عمل بھی ہماری بارگاہ میں قبول ہو گیا آج یہ امت رسوہ کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنا تعلق آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دور کر لیا ہے ہم نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب چھوڑ دی چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو کے اپنی قدروں قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم در سے عقوبت آقا ہم سے بھول ہوئی بند کے سیمو زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لڑ گئی ہم سے فخر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی اب ساری دنیا کے دھگرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی بندہ رب العصد سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے عذاب اور محبت کا تقاضہ اور حق ادا کرنے کی توفیق اطاف کروائیں ہمیں زندگی بر حضور کے دامن سے جوڑے رکھیں اور اس کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت سمار دیں آمین یارب العالمین اپنا دین آئی در براغ آج کی اس روحانی محفیل کے پیشوا ہم سب کی بزرگ شخصیت پیری ترائکت سید بدریالم صاحب محترم طارق صاحب ڈائیکٹر جامعہ جناب سید عبرالی علی صاحب جناب انیر والا صاحب احمد صاحب پیر تکیر سید احمد صاحب زیشان بدریالم صاحب یہاں پر تشریف فرما موجز خواتین حضرات پیارے پیارے بچوں یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ ترقیت نے مجھے یہاں پر اس عدلی محفیل میں دعوت دی میں ان کا بڑا مولون و مشکور ہوں ایسی روحانی محفیلیں سجانا یقیناً یہ ایک اسلام کے دیارے میں روحانیت کو تازی دینا ہوتا ہے ہمارے بچوں نے جس طریقے سے اپنے علم و مذہب کا دروش شریف کا مظہرہ کیا یقیناً اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پیری ترقیت صاحب نے کتنا اچھا موحل روحانی بنایا ہے یہی بچے جو ہمارے آج صورت پڑے چطر احمان پڑے اور بہت سی صورتوں پڑھ کے یہاں پر دروش شریف پڑھا یہ ہمارے بچے مستقبل کی نشانی ہیں مستقبل کی انسان ہیں اور ان میں روحانیت بڑھنا اپنے ملک کو مضبوط کرنے کا باعث ہے علم ایک بہت بڑا گہ بارہ ہے پہلی آیت اقرام نازل ہوئی پڑھو ہم عام زندگی میں کچھ ہمارے کمائے دلتے ہیں مذہب میں کہ قرآن ہم حافظ سے پڑھتے ہیں جماعت امام کیوں ساتھ ہوتی ہے بن امام کی نہیں ہوتی ہے لیکن پڑھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی قوادی رکھی کسی ہندو سے پڑھئے مسلمان سے پڑھئے سکھ سے پڑھئے کسی سے پڑھئے لیکن پڑھئے یہ ہم کو ایک توفہ ملا ہے یہ آج کا جو روحانی محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ویدائی سے منایا گیا ہے یہ ہم کو توفہ میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اس کے توفہ کی خوشییں بنانا ہمارا فرض ہے یہ خوشی کا باعث ہے اور اس روحانی مہینے میں جتنا بھی ہم اپنی حضرت علیہ وسلم کے دوشریف پڑھیں جتنا کلام پڑھیں وہ کم ہے ایک ہم کو پڑھنے کے لیے دودھ پڑھنے کے لیے پادیا پڑھنے کے لیے خوشیاں منانے کے لیے دعوت دینے کے لیے لنگر کے لیے آج ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے اسی لیے جس ایلاد مدی کہی گئی کہ ہمارے لیے عید کا موقع ہے جس نے پوری کائنات بنائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا جو آخر نبی تھے جنہوں نے ہم کو ایک نئی روشنی بتائی پورا بد پرستی کالم تھا ہر طرف اندھیرہ تھا ان کی آمد سے روشنی ہو گئی اجالہ ہو گیا اور ان کی آمد نے ان کا گہوارہ دیا بد پرستی ختم ہوئی بچوں میں ایک نیا اجاگت پیدا ہوا ایک نیا راستہ دینے کا تربیت ہوئی تو ایسی شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہم یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کے اوپر بھیجا ہے جتنے بھی خوشی ہم بنائے وہ کم ہے ہم بہت ہی ممنون بشکور ہیں پیر صاحب کے جنہیں ایسی محفر مختلف کریں اگر باہر بارش ہو رہی ہو پانی بس رہا ہو لیکن اندر پندال میں جب ذکر حضور ذکر اللہ کا ہو رہا ہو تو یہاں بھی بارش ہوتی ہے وہاں بارش پانی کی ہے یہاں رحمتوں کی بارش ہو رہا ہے تو رحمتوں کی بارش کا یہ سماح ہے حضور فرمائے اللہ نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے اس کی مقصد یہ تھا کہ بیرونی ممالک میں سے لے کے بھی ہم حاصل کریں چاہے وہ علم ہمارے تجارت کا ہو چاہے علم ان کے معاشرے کا ہو اس کو حاصل کرنا ہمیں ذمہنا دی جو خاندان یا جو معاشرہ اپنے بچوں کو علم سے بابرہ دور رکھتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہم کو اپنی تاریخ کے عورات کو پلتنا ہوگا اور یہ محسوس کرنا ہوگا کہ ہماری اسلامی تاریخ کیا ہے سوڑے چودہ سو سال پہلے قرآن کیسے نازل ہوا اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے کتنے پیغمار دین ہمارے آئے جن کے کرمات تھے اللہ کے کیا حکمات ہیں حدیث کیا ہے قرآن کیا ہے بخاری شریف کیا ہے تو یہ سب چیزیں آج ہمارے بچوں میں آنا لائے گئے ورنہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے دوسرے لوگوں کا جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ کیا ہے آزادی کی اتنی بڑی جنگ ہے آزادی میں کتنے علماء کرام نے اپنے ملک کے لئے مشکلیں جھیلی جھیل گئے سترہ ہزار علماء کرام کرام کی شہادت ہوئی بڑے بڑے علماء کرام آج محمد علی جوہر موڑنا حفظ الرحمان موڑنا حسین احمد بدلی اور فضل خرد خیر آبادی یہ وہ نام ہیں کہ جنہوں نے ملک کی آزادی میں شہید ہوئے جیل گئے تو ہم تبھی جب ہمیں علم ہوگا اپنے مذہب ملت کا اپنے اسلام کا علم ہوگا تب ہی ہم کسی دوسری دوسرے کا مقابلہ کر کے اپنی بات کیا سکیں روزہ کیا ہے قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے سنت کیا ہے دنیای معاملات کیا ہے مذہب ملت کیا ہے دعا قنون کیا ہے نماز کیا ہے تو ان سب چیزوں کو علم ہونا ہمیں ضروری ہے اور جس خاندان میں جس قوم میں علم ہوگا اس میں تہذیب ہوگی تمدن ہوگا اخلاق ہوگا عدب ہوگا شعور ہوگا خلوص ہوگا جذبہ ہوگا پیار ہوگا حرص اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما مدرگی ہوگی تب ہی ہم آگے چل سکتے ہیں تب ہی ہم ایک نیا راستہ بنا سکتے ہیں جو ہمیں علم آج کے بدلے ہوئے محول میں یہ مذہبی علم کے ساتھ ساتھ نے کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ مکمل اسلام کیا ہے دین اور دنیا دین اور دنیا کو ملا کے ہی ہمارا دین ہوتا ہے خالی دین نہیں دنیا میں کیا ہے آیادت ریاضت محبت اخلاق عدب شعور کسی کو توفہ دینا کسی کی ریاضت کرنا کسی کو کندھا دینا پریشان حال کو اٹھا دینا کسی سے ملے جانا کسی کو پڑھا دینا یہ بھی یہ دنیا ہے اور یہ بھی دین کے حکم کی دنیا بنی ہے جب دین دنیا کو مل کے ہم چلیں گے تب گاڑی کے دو پہیے چل کر ہم مزدید وقصود تک بہت سکتے ہیں تب ہی ہم آگے ترقیقہ سکتے ہیں آج مذہبی علم کے ساتھ ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اثری علم بھی حاصل کریں کیونکہ بڑھتے ہیں اس سماج میں آج سائنس ٹکنالوجی کا زمانہ ہے آج آئی ٹی کا زمانہ ہے آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے آج ٹکنالوجی کی زمانہ ہے تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہئے کیونکہ دین دنیا ملا کر ہی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے خاندان کا نام ہوتا ہے جس خاندان کے بچے ان کے گہوارے میں پڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں اس خاندان کا عروج ہوتا ہے اس خاندان کی ایک نسبت ہوتی ہے اس خاندان کا نام ہوتا ہے کہ یہ بچے اس خاندان میں اپنے نام روشن کی ہیں اپنے جذبات روشن کی ہیں اس لئے دین و دنیا کو لے کے آگے چلنا ہے اور تمام باتوں پر خیال لگتے بھی ہمیں آگے چلنا ہے آج ہمیں اخلاق سے پیش آنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا ایک صحابی نے اس پورے مجمع میں سب سے اچھا انسان کون ہے تو حضور نے فرمایا جس کا اخلاق بہت اچھا ہے وہی اچھا انسان ہے اسی طریقے سے تمام واقعات ہیں ہم مذہب نماز روضہ پر کریں قرآن پڑھیں اور ہم سارے حکامات کریں لیکن اگر بوس رکھتے ہیں تو اللہ معاف نہیں کرے گا صحابی کرام کے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہوں نے ارز کیا کہ ان تمام مجمع میں اگر کوئی جنتی ہے تو یہ شخص ہے تو تمام صحابی کرام پریشان ہو گئے کہ میں عبادت ریاست کرتا ہوں جنتی ہم کو نہیں بتا گیا تو ان صحابہ کے ہاں جن کو کی بتا تھا جنتی ہے تین صحابہ کرام گئے دو تین دن ان کا مہمان رہے دیکھا لور حضور سے بتایا کہ وہ زیادہ عبادت نہیں کرتے ہیں فرض اداگی کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں تو جنتی میں ہمیں کیا کمی ہے کہ دیکھو تم سب کے دل میں تھوڑی تھوڑی قروت اور بغس ہے اور اس کے دل میں کوئی بغس نہیں ہے جس کے دل میں بغس ہوتا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا اس لئے ہم اپنے تینہ اور بوس کو نکال کر اپنے بھائی کو بھائی سمجھ کیا گئے جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے وہ اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو جب وہ ان کے پاس شخص آیا کہ فلا یہودی ہم کو پریشان کرنا مدد فرما دیجئے انہیں اتقاف چھوڑ دیا وہ اتقاف چھوڑ کے اس کی مدد میں چلے گئے تو اس یہودی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کیا مذہب ہے تم اللہ کے اتقاف چھوڑ کے معاملی سے انسان کے لئے آگئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے کوئی ستر اتقاف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستر اتقاف چھوڑا ہے یہ ہمارا مجھوڑا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھوڑا کیا ہے ہم اس کا احسان زندگی پر نہیت نہیں کر سکتے ہیں غالب نے کہا تھا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے حقہ دانا ہوا حق تو جب ادا ہو کہ جب ہم اپنے پاس سے بجھتے ہیں جب اسی کی چیز دی ہوئی ہم اسی کو لوٹا لیں تو حق کنا رہا ہوا آج پڑوسی کا حق ہے چاریس گھروں کے بیچ میں کوئی بھوکا ہے تو پھر ہمارا کھانا حرام ہے آج اس کو بھی لے کے میں چلنا ہے پڑوسی یہ بڑا حق ہوتا ہے کسی میں ایک شہر چھوپی سے کہی تھے کہ ایک شجر محبت کا ایسا لگایا جائے ایک شجر محبت کا ایسا لگایا جائے جس کا سایا بھی ہم سایا کے گھر جائے یہ بھی یہ کام آدم کو دیئے گا تو میں چاہتا ہوں ہمارے بہت معزز بولنے والے تشریف فرما ہے عالم دین ہے میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو علم کے دارے میں بڑھائیے ان کو آگے پڑھائیے یہ خاندان کا اروج رکھیں گے اپنے مذہب اور ملت کا اپنا اروج رکھیں گے اس سے دین بڑھے گا اس سے دنیا بڑھے گی اور جتنا معاشرہ ان کا دین دنیا کا ہوگا یہی ہمارے اسلام کا دارہ ہوگا اسی جاگہ ہم اسلام کو پھیلا سکتے ہیں اسی سم سماج میں اور ایک اچھے پیداوار کر سکتے ہیں تو آج علم کے ساتھ ساتھ میں علم پڑھنا فرض ہے یہ نہیں کہ آپ پڑھائیں نہ پڑھائیں علم دینا بچوں کو فرض ہے اس فرض کی ادائی کیجئے آج طریقے کے ہمارے حضرت سید بدعالم صاحب نے جس طریقے سے ایک روحانیت کی محفظہ جائیں ہم سب کو دعوت دی اور جو آپ کام کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ بچوں کو اور تمام دائرے کو بڑھا کر تین دنیا کو آگے بڑھا رہے ہیں علم کی دعوت دے رہے ہیں یقیناً یہ بہت ہی بڑا کام ہے ہم ان کو بہت تحدث سے مربعات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اروج میں اور ترقی دے اللہ تعالیٰ ان کو اور روحانی طاقت سے نمازے ہم سب کو محبت خلوص دے ان کا سایہ ہم سب پر قائم رہے اور جس لیے کہ دین کا کام پھیلا رہے ہیں اس میں دن دونی چارج دونی ترقی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے آج کے بدلے میں محول میں جو بھی ہم سے کمیاں ہیں جو بھی ہم سے پریشانیاں ہیں جو بھی ہم نے انجانے میں تھوڑی بہت غلطیاں کی ہیں جس کی ہمیں سزا ملت رہی ہے ہم تو باستقفال پڑھیں کلمہ پڑھیں درود پڑھیں خود صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کو آگے بڑھائیں استقفال کے ساتھ ہم اللہ کو یاد کریں دل صاف ہمارا ہو اور یہی سامنے دعائیں ہیں آپ سب کے اچھے مسلم کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم بہت بہت شکریہ جفر علی نقوی صاحب اب میں ایک خوشی کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جفر علی نقوی صاحب ہیں وہ ہمارے دادا مقدم جانیا جانگس کی وراد میں سی ہی ہیں جو خود بے عالم صاحب کے سر کے دادے ہیں